بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وآلہ نبیین محمدین اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں آمین سماء آمین آج بہت مزیدار سی جھڑ پڑ سی اچار کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کو آپ کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں اور کس کس چیز کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لے لی دو عدد گاجریں ان کو میں نے اس طرح کٹ لیا اور خوش کر لیا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی گاجریں بلکل خوش کرونی چاہیے ان میں پانی نہیں ہونا چاہیے پھر یہاں پہ تین عدد میں نے حریمٹ چلی اور ان کو بھی میں نے دھو کر خوش کر لیا اور اس طرح نبائی کے رخ میں کٹ لیا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور میں نے جو حریمٹ کے اندر سے اس کا دمیان والا پارٹ تھا وہ میں نے ریموف کر دیا یہاں پہ میں نے لے لیا سرسوں کا تیل اور اس کو آپ نے گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد ہم اس کو شامل کریں گے گاجروں اور ہری مرچ کے اندر ایک بہت ہی جھٹپٹ سا اچار بنتا ہے لیکن کھانے میں اتنا لا جواب ہوتا ہے کہ آپ گوشت کو بھی بھول جائیں گے یہ شامل کرنے کے بعد اب کچھ مسالے جو بیسک اچار کے مسالے ہیں وہ ہی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ یعنی کے نمک شامل کر دیں گے ون فورتھ ٹی سپون حلدی شامل کر دیں گے چیزوں کی کانٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھی اس میں ہاف ٹی سپون لال مرچ کشمیری لال مرچ وہ شامل کر دیں گے اور تین عدد میں نے ثابت لال مرچ اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ اور میتھی دانہ اور کٹا ہوا دھنیا تینوں چیزیں ہاف ٹیبل سپون وہ شامل کر دیں گے اس سے اچھار میں بہت اچھا سا فلیور آئے گا یہ شامل کرنے کے بعد اب اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون میتھی دانہ اور ہاف ٹی سپون کولنجی ان کو آپ نے پیسنا یا گھٹنا نہیں ہے ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایسی ہیلدی اور مزیدار سی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو وزٹ کرنا مت بھولئے گا سارے مسالے ڈالنے کے بعد اب آپ نے اچھی طرح سے سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے دو دن کے لیے اٹلیسٹ کور کر کے رکھ دینا ہے اور درمیان میں آپ ایک دو دفعہ اس میں چمچ چلا کے اس کو مکس کر لیجے گا اور پھر اس کو رکھ دیجے گا دو دنوں کے بعد آپ کا بہت مزیدار کھٹا سا زبردستہ اچار بن کر ریڈی ہوگا اس کو آپ پراتے کے ساتھ انجائے کر سکتے ہیں دال کے ساتھ چاولوں کے ساتھ یہ بہت مزہ دے گا آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا تو سردیوں میں جھٹ پٹ سا اچار بنائیں خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں کیونکہ ہوم ایڈیس دا بیسٹ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور اللہ حافظ میری ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا